وہ بولتا ہے وہ سنتا ہے وہ سونگتا ہے وہ غصے کا اظہار بھی کرتا ہے وہ پیار کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ نرازگی کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن وہ انسان کی معنی تبدیل نہیں ہوتا انسان بدل جاتا ہے انسان اپنا انکار کرتا ہے انسان غافل ہو جاتا ہے لیکن خدا تبدیل نہیں ہوتا اور اپنے وعدے بھی نہیں بدلتا اس لیے وہ واقعی خدا ہے انسان نہیں ہے وہ روح ہے بدن نہیں ہے پرانے اہدنامے کی بات کر رہے ہیں وہ روح ہے بدن نہیں ہے لیکن اس کے اظہار جن علامتوں کو خدا کے متعلق انسان نما اظہار اس کا برپور طریقے سے پرانے اہدنامے میں استعمال کیا گیا ہے اور پرانا اہدنامہ جو ہے بہت دفعہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے لیکن پھر بھی خدا کے بارے میں سمجھ اور شناسائی خدا کے متعلق انسان نما اظہار کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے پرانے زمانے میں خدا نے نبیوں کی معرفت ترہا بہترہ کلام کیا لیکن اس زمانے میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ خدا کا روح اور روح کا تصور روح کیا ہے جیسے ابھی ہم نے کہا کہ خدا کسی بھی شکل اور صورت میں نہیں ڈالا جا سکتا اور لیکن پھر بھی خدا جو ہے انسان نما علامتوں میں صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے خدا کا روح یا روح کا تصور عبرانی میں روح سے مراد ہوا یا خدا کا دم ہے روح سے مراد ہوا ایر یا خدا کا دم ہے یہ خدا کی طاقت اور اس کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے یہ خدا کی موجودگی کو محسوس کرنے کا اظہار ہے روح جو ہے کیونکہ خدا کو ہم دیکھتے نہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو عبرانی میں جو خدا کو محسوس کرنے کا ایک اظہار ہے وہ ہوا خدا کا دم یا خدا کا روح ہے جیسے ہوا یہ اچانک چلتی ہے اس کے مطلق پہلے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آج کل محکمہ موسمیات والے پیشنگوی کر سکتے ہیں آج کے جدید دور میں سائنسی دور میں کلام مقدس میں ہوا جدر چلتی ہے وہ ادھر کا رخ کرتی ہے تو خیر یہ اچانک چلتی ہے اس کے مطلق پہلے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا نہ اس کی سمتوں کے مطلق پیشنگوی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے مقصد کے بارے میں جانا جا سکتا ہے کہ ہوا کی سمت کیا ہوگی اس کے مطلق پیشنگوی بھی نہیں کی جا سکتی اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا پرانے ادنامے میں روح جو ہے یہ شخص یا ہستی نہیں ہے میٹر نہیں ہے مادہ نہیں ہے میٹر مادہ شخص یا ہستی نہیں ہے یہ ایک اصولِ عمل ہے وہ صرف خداوند کی ہے روح جو ہے وہ خداوند کی ہے اور اسے جانداروں میں خدا نے منتقل کیا ہے جیسے تکوین کی کتاب میں جب خدا نے مٹی سے انسان کو بنا لیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو یہ خدا کی ہے روح کا تعلق خدا سے ہے یہ خدا کی ہے خدا اس کا مالک ہے اور اس لئے جب ہمارا کوئی عزیز فوت بھی ہو جاتا ہے تو میٹر زمین کا ہے مادہ زمین کا ہے زمین پر رہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ روح پروان کر گئی کہاں پر خدا کے پاس کیونکہ روح کس کی ہے خدا کی ہے دم خدا کا ہے خدا ہی اس کا مالک ہے اور خدا ہی اس کا مختار ہے تو یہ خدا ہی کی ملکیت ہے اور اس کا کوئی اور حصے دار نہیں بن سکتا یہ وقتی طور پر جانداروں کو دی جاتی ہے اور اپنا وقت پورا کرنے پر یہ اپنے حقیقی خال کے حقیقی کے پاس چلی جاتی ہے جیسے ہم فتغی پر بھی کہتے ہیں دعا میں بھی کہتے ہیں اس کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں ملکیت ہے ملکیت ہے